میں آپ کو پیرنٹنگ کی ایک بہت بڑی تھیری بتانے جا رہا ہوں جسے اٹیچمنٹ تھیری کہا جاتا ہے یہ ایک تھیرٹیکل فریمورک ہے اور اس میں آپ کے پیرنٹنگ سٹائلز آئیں گے آپ یہ نہ مانیے کہ یہ تھیری ہر چیز کو پریڈٹ کر سکتی ہے لیکن اس تھیری کو بہت زیادہ آزمایا گیا ہے اس پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور اب ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تھیری کافی زیادہ وقت ٹھیک ہوتی ہے اس تھیری میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر بچہ سیف گھر پر فیل کرتا ہے تو وہ زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کرے گا بچے نے دو کام کرنے ہیں اگر پیرنٹس کا بچے کے ساتھ ریلیشنشپ ایسا ہے کہ وہ سیف فیل کرتا ہے تو وہ زیادہ ایکسپلور کرے گا دنیا میں زیادہ جائے گا چیزوں کو دیکھے گا بچے کو سیفٹی اور ایکسپلوریشن دونوں کی ضرورت ہے ہم سیفٹی پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے لیکن ہم ایکسپلوریشن پر کامپرومائز کر لیتے ہیں اگر ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے باہر جانا ہے اور منڈک پکڑنے ہیں تو ہم فوراں گھبرا جاتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ کیا بات ہوئی منڈک پکڑنا کونسا اچھی بات ہے اور ہم اس قسم کی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں ہم اس کو یہ تو کہیں کہ اگر آپ نے منڈک کو پکڑا تو آپ اس کو ابزرو کر کے پھر دوبارہ چھوڑ دیں تاکہ وہ اپنے ہیبیٹیٹ میں چلا جائیں لیکن اسے چیزوں کو ایکسپلور کرنے سے مت روکی حتیٰ کہ وہ چیزیں یا تو بہت زیادہ انسکیور ہوں یا اخلاقی طور پر ٹھیک نہ ہو تو میں آپ کو یہاں پر کچھ سٹیڈیز دکھا رہا ہوں ان سٹیڈیز میں بتایا گیا ہے کہ بار بار میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ جو بچے زیادہ سیف فیل کرتے ہیں گھر میں وہ ہی زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں اور وہ ہی چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں اٹیچمنٹ تیری پر بہت سی کتابیں لکھے گئی ہیں میں آپ کو یہاں پر کچھ کتابیں دکھا رہا ہوں لیکن یہ تیری والدین کا جو رویہ ہے بچوں کے ساتھ جو ان کا پیرنٹنگ سٹائل ہے اٹیچمنٹ تیری یہ بتاتی ہے کہ اس سے آپ انفر کر سکتے ہیں اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ بچے کا بہیوئر بڑے ہو کر کیسا ہوگا وہ اپنے کولیگز کے ساتھ کیسا بہیو کرے گا وہ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ کیسا بہیو کرے گا یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ تیری ستتر فیصد چانس کے ساتھ پرابیلیٹی کے ساتھ پوائنٹ سیون سیون پرابیلیٹی کے ساتھ اور ستتر فیصد چانس کے ساتھ بتاتی ہے کہ آپ کا بچہ اگر اس طریقے سے ریز کیا گیا ہے تو اس کے کولیج میں باہر جانے کے یعنی کولیج کے پہلے بیالیس منٹس میں ڈراؤپ آؤٹ ہونے کے چانسز کیا یعنی وہ کولیج سے آگے جائے گا یا وہیں پر گر جائے گا یہ تیری آپ کو ستتر فیصد پرابیلیٹی کے ساتھ یہ چیز بتاتی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ایکوریسی کتنی ہے میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اس تیری کا اس فریمور کا ان کی دماغ پر ان کی سوشل لائف پر بہت زیادہ افیکٹ ہوگا یہاں پر دو چیزوں کو دو پیرامیٹرز کو پلوڈ کیا گیا ہے والدین کی ایک والدین کی آوائیڈنس کو پلوڈ کیا گیا آوائیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو کتنی توجہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اسے ورٹیکل ایکسس پر کیا گیا آپ دیکھیں اوپر لکھا ہوئے لو آوائیڈنس اور نیچے لکھا گیا ہے ہائی آوائیڈنس تو اوپر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو زیادہ دھیان دیتے ہیں نیلی جو ایرو ہے اور جو پیلا ایرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو بہت کم دھیان دیتے ہیں اگنورنٹ ہیں بس ٹھیک ہے گھر آگئے اپنے کام سے کام دوسری طرف ہوریزنٹلی اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہاں پہ والدین کی انزائٹی ہے پریشانی ہے والدین کی پریشانی کم ہے گرین کلر کی طرف اور والدین کی پریشانی ٹیمپرامنٹ غصے میں آ جانا زیادہ ہے رائٹ سائیڈ پر ریڈ کلر کی طرف تو یہ نیگٹیو موڈل ہے ان کا اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو پوزٹیو موڈل ہے اگر ہم پیرنٹنگ سٹائل ایک بچے کو ایسا پیرنٹنگ سٹائل دے رہے ہیں جس میں بچہ سکیور اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے والدین سے یہ پہلا پیرنٹنگ سٹائل والدین سے سکیور اٹیچمنٹ فیل کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین اس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے رہے ہیں آوائیڈ نہیں کر رہے ہیں بچوں کو زیادہ زیادہ ٹائم دے رہے ہیں ان کے ساتھ کھیر رہے ہیں ان کے ساتھ مر رہے ہیں ان کے ساتھ جپیاں ڈار رہے ہیں ان کو لطیفہ سنا رہا ہے بچہ بھی بچ والدین کو لطیفہ سنا رہا ہے تو اوائیڈنس نہیں ہے والدین ہر وقت اس کو اویلیبل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو انزائٹی ہے غصے میں آ جانا یا ہر وقت چڑچڑ کرتے رہنا یہ بہت کم ہے تو اسے سکیور اٹیشمنٹ کہیں گے یہ جو پیرنٹنگ سٹائل ہے جس میں والدین خوش بھی ہیں اور والدین بچوں کو ٹائم بھی دے رہے ہیں تاکہ ان کے بچوں کو اکسیٹوسن کے شارٹس ملتے رہے ہیں اسے سکیور اٹیشمنٹ کہتے ہیں اور اس قسم کے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے اس قسم کے بچے میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اچھائی کو اچھائی سے جواب دینے کی کوشش کرتا ہے یہ بچہ زیادہ ریکٹیو نہیں ہوتا اگر اسے کچھ کہہ بھی دیا جائے تو فوراں جواب نہیں دے گا چپ چاپ بیٹھا رہے گا کچھ سوچ سمجھ کر اپنی باری کا انتظار کر کے اور یہ بچہ ڈھیٹ ہوتا ہے اچھی سینس میں اسے ریزلینٹ کہا جاتا ہے یا گریٹی کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ کسی چیز کے پیچھے پڑتا ہے تو اس کو گھر تک پہنچا کے آتا ہے میں دشمنی کی بات نہیں کر رہا میں ایک پرابلم سالوینٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس کو کوئی پرابلم نظر آتا ہے تو یہ آخر تک جاتا ہے اور اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے سکیور اٹیشمنٹ کہا جاتا ہے لیکن اب ہم اگلی اٹیشمنٹ کی طرف آتے ہیں جسے انشیس اٹیشمنٹ کہا جاتا ہے اس اٹیشمنٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر والدین اپنے بچے کو ٹائم دے رہے ہیں بچے کے ساتھ انوالو ہیں لیکن جو اس کا بہیوئر ہے والدین کا وہ پریڈکٹیبل نہیں ہے والدین کا جو بہیوئر ہے کبھی اچھانک ان کو غصہ آ جائے گا کبھی اسی بات پر وہ ہنسنا شروع کر دیں گے ان کی جو انزائیٹی ہے وہ زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بات پر ایک دن تو خاموش ہو کے سننیں گے اور اگلے دن اسی بات پر اقدم گرم ہو جائیں گے تو والدین کا جو بہیوئر ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے وہ کبھی موسم کی طرح مری کے موسم کی طرح ہے کہ کبھی بارش ہو جاتی ہے اور کبھی دھوک نکلاتی ہے ایسے بچے انہیں انشیس اٹیشمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ بچے ایموشنل ہوں گے جذباتی ہوں گے جذبات میں آکے فیصلے کیا کریں گے چاہے وہ بڑی عمر میں چلے جائیں یہ بچے فینٹیسیز میں رہتے ہیں خیالی دنیا میں رہتے ہیں یہ بچے بہت زیادہ تربولنس دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر نہیں ہوتی کبھی کوئی مسئلہ کبھی کسی مسئلے میں علج جائیں گے کبھی کسی مسئلے میں علج جائیں گے کوئی جذباتی ہیں تو ان کی لائف ایک پرسکون طریقے سے اوپر نہیں جاتی اس لیے انشیس ہوتے ہیں تو فل بدی ہوتے ہیں آؤٹسپوکن ہوتے ہیں فوراں آپ کو کسی بات پر ریاکٹ کریں گے تو اگر پیرنٹنگ سٹائل ہے تو یہ ہوگا تیسرا پیرنٹنگ سٹائل جسے ہم اوائیڈنٹ اٹیچمنٹ کہتے ہیں جو کہ والدین کی طرف سے بچوں کو ملتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کی جو انزائیٹی ہے وہ تو لو ہے والدین تھنڈے مزاج کے ہیں پرسکون ہے ایک ہی قسم کا بہیوئیر وہ رکھتے ہیں لیکن وہ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے اوائیڈ کرتے ہیں اور سائیکلوجیکلی جب بچہ کبھی رو رہا ہے کبھی ہس رہا ہے کبھی اس کو چوٹ لگی ہے کبھی وہ گرا ہے کبھی تو والدین وہاں پر موجود نہیں ہوتے والدین اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں لیکن وہ بچوں کا ایک ہی طریقے سے دھیان رکھنے کوشش کرتے ہیں یعنی بہت زیادہ غصے میں نہیں ہوتے لیکن اویلیبل نہیں ہوتے اور جب وہ اویلیبل نہیں ہوتے تو ان کے ساتھ بچے کی کمیونکیشن نہیں ہوتی اور کوئی پیار محبت افیکشن آپس میں پروان نہیں چڑھتا اس قسم کی اٹیچمنٹ کو وائیڈنٹ اٹیچمنٹ کہتے ہیں اور اس اٹیچمنٹ کا جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر آئیسولیٹڈ بچہ ہوتا ہے وہ کلہ رہنا پسند کرتا ہے اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے دور رہے وہ کسی کے جذبات کو بہت زیادہ سمجھتا نہیں ہے وہ آپ جسے سرد مہر کہتے ہیں وہ اس قسم کا بچہ ہوتا ہے وہ سرد مہر بچہ ہوتا ہے اسے کسی کے خوشی اور کسی کی غمشت کوئی تعلق نہیں رہتا ہے وہ اپنی دنیا میں مست رہتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سب کے ساتھ بزنس اٹیجمنٹس رکھے لیکن کسی قسم کی افیکشن یا کسی قسم کی پیار محبت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور چوتھی قسم کی اٹیجمنٹ میں آپ کو یہاں پر فیر فل اٹیجمنٹ دکھا رہا ہوں اس اٹیجمنٹ میں بچے کو آوائیڈ بھی سب سے زیادہ کیا جاتا ہے والدین بچے کو ٹائم نہیں دیتے والدین بچے کے لیے اور والدین کے موڈ کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا موڈ سوئنگز بہت ہیں کبھی خوش ہو گئے کبھی غصے میں آگئے کبھی بچے کو کچھ کہہ دیا اسی بات پہ اگلے دن ہسنے لگ گئے تو والدین کے جو موڈز ہیں وہ پتہ نہیں چلتا ان کی انسائیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس وجہ سے یہ جو بچے ہوتے ہیں جو اگنور بھی ہو رہے ہیں اور والدین انشیس بھی ہیں اس قسم کے جو بچے ہوتے ہیں وہ کنفلکٹ کا شکار رہتے ہیں وہ انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں کسی بات کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کسی بات کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں اور ان میں کانفیڈنس لیول کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے لیکن ان میں غصہ بہت ہوتا ہے اور وہ بڑے بڑے رسک لے سکتے ہیں ایسے رسک جو ان کی زندگی کو بھی آخر تک لے کے جا سکتا ہے جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو والدین پر بچوں کا اثر تو ہوتا ہی ہے لیکن جب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ چار دروازے اس کی طرف کھل جاتے ہیں پہلا دروازہ ہے والدین کیا جس میں والدین جو کمیونکیشن کر رہے ہیں وہ آ رہی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ سینٹر میں بچہ کھڑا ہے اور ایک طرف کا جو یہ دروازہ ہے جو میں آپ کو یہاں تصویر میں دکھا رہا ہوں اور یہ والدین کی طرف سے اس تک ڈیٹا آ رہا ہے ساری انسٹرکشنز آ رہی ہیں بیٹا ایسے کریں ایسے نہ کریں ایسے کریں اس طریقے سے دوسرا دروازہ ٹیچرز کا ہے ٹیچرز کی طرف سے بھی آ رہے ہیں تیسرا دروازہ فرینڈز کا ہے دوستوں سے آ رہا ہے اور چوتھا دروازہ آج کی دنیا میں سوشل میڈیا کا ہے اس کے ٹیپ سے اس کے موبائل فون سے اس کے کمپیوٹر سے بھی ڈیٹا اس کی طرف آ رہا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس وقت والدین کا دروازہ بہت بڑا ہوتا ہے وہاں سے چیزیں زیادہ اس کے پاس آ رہی ہوتی ہیں جبکہ ٹیچرز کا کیونکہ ٹیچرز تو ہوتے نہیں ہیں تو اس وقت ٹیچرز کا دروازہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور اسی طریقے سے دوستیاں نہیں ہوتی دوستوں کا اور سوشل میڈیا کا یہ تینوں دروازے بند ہوتے ہیں لیکن والدین کا دروازہ کھلا ہوتا ہے والدین بڑے خوش ہوتے ہیں بچے کو جب بچہ سکول میں جاتا ہے تو اب ٹیچرز کا دروازہ اور دوستوں کا دروازہ بھی اپیر ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹیچر کا دروازہ نسبتاً بڑا ہوتا ہے یہ وہ بہت ہوتا ہے جب بچہ والدین سے زیادہ ٹیچرز کی باتیں مان رہا ہوتا ہے تو والدین کا دروازہ تھوڑا سا چھوٹا ہوا اور ٹیچر کا دروازہ زیادہ بڑا ہو گیا دوستوں کا دروازہ بھی ہوتا ہے لیکن ابھی سوشل میڈیا کا سامنا اسے نہیں کرنا پڑا اب آہستہ آہستہ کچھ دیر کے لیے ٹیچر کا دروازہ بہت زیادہ ہو جائے گا اور والدین کا دروازہ سکڑ جائے گا لیکن والدین اس بات پر راضی ہوتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹیچرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد جب دوستوں کا دروازہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ اب وہ پیلیولیمبک برین کی ڈیولیپمنٹ کی طرف جا رہا ہے اور اس کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے تو اب اس نے گروپ میں رہنا ہے تو اب اس کا دوستوں کا دروازہ ایک دم پڑا ہوگا اور یہ جو ایک دم پڑا ہوگا تو ٹیچر کا دروازہ بھی چھوٹا ہوگا اور والدین کا دروازہ بہت چھوٹا ہو جائے گا تو یہاں پر والدین کا اور دوستوں کا کنفلکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے والدین یہ سمجھتے ہیں کیونکہ والدین کو لگتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کی دوستیوں کے پیچھے پڑے جاتے ہیں جو کہ ایک غلط کونسپٹ ہے ایک غلط طریقہ ہے اس کو ضرورت ہے ان دوستوں کی اور پھر آتا ہے سب سے بڑا موڈرن دروازہ جو کہ سوشل میڈیا کا سوشل میڈیا کا دروازہ جیسے ہی آتا ہے تو ایک دم سارے دروازے اور زیادہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور سوشل میڈیا کا دروازہ سب سے بڑا ہو جاتا ہے اب یہ ایک ڈیلیمہ ہے ہمارے لئے ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہماری کمیلیکیشن اپنے بچے سے بہت اچھی ہو لیکن ساتھ ساتھ ہم وہ دروازہ سکیڑتے بھی جا رہے ہیں اور والدین آپ وہ دروازہ اس لئے سکیڑ رہے ہیں کیونکہ وہ باقی دروازوں کو بند کرنا چاہتے ہیں بچے کے لئے لیکن انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باقی دروازے بند نہیں ہو سکتے انہیں اپنا دروازہ زیادہ کھولنا ہوگا اور جب وہ اپنا زیادہ دروازہ کھولیں گے تو آہستہ آہستہ بچہ دوبارہ ان کی طرف انہوں نے بچے کے ساتھ سختی کر کے اپنا دروازہ زیادہ بند کر دیا تو بچہ اب یا تو دوستوں کی طرف زیادہ جانا شروع ہوگا اور یا میڈیا کی طرف سوشل میڈیا کی طرف زیادہ جانا شروع ہوگا سوشل میڈیا کی طرف وہ کیوں جاتا ہے کیونکہ اسے وہ انفرمیشن جو کہ والدین نہیں دے سکتے جو کہ استاد نہیں دے سکتے جو کہ شاید دوست بھی کم دیتے ہوں وہ سے سوشل میڈیا سے ملے گی تو وہ وہاں پر جائے گا اب والدین اپنا دروازہ دوستی کر کے بچوں سے دوستی کر کے ان کے ساتھ کمیونکیشن کر کے آپ اپنا دروازہ بڑھا کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایکزیمپل دیتا ہوں کہ میری چھوٹی بیٹی مجھے بابا یار کہتی ہے میری بڑی بیٹیاں مجھے بابا کہتی ہیں فرق ہیں دونوں میں کیونکہ میری دونوں بڑی بیٹیاں مجھے بابا سمجھتی تھی ڈیڈ سمجھتی تھی ابو سمجھتی تھی کیونکہ میرا رویہ ان کے ساتھ ویسا تھا لیکن جو جو میں نیورو سائنس کو پڑھنے لگا تو میرا رویہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ اور چھوٹے بچے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ آگے بھی بتاؤں گا وہ بہت چہیتے ہوتے ہیں اور ان کی پرسنیلیٹی بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس نے مجھے بابا یار کہنا شروع کیا اور اپنی ماما کو ماما یار کہنا شروع کیا جسے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارا دروازہ آہستہ آہستہ کھلتا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں اور اپنے بیچ میں کوئی بیریئر نہ رکھیں تاکہ آپ کے بچے آپ سے آ کر ہر بات کر سکیں میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں جو کہ کچھ لوگوں کو بہت آکورڈ لگے گی لیکن میں یہاں پر بتانا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے میں نے اپنی بیٹی کو کیونکہ میری تین بیٹیاں ہیں میں نے اپنی بیٹی کو ایک کتاب لے کے دی اور وہ کتاب نوول تھا اس نے پڑھنا تھا عمر میں ابھی وہ بارہ سال کی تھی دس سال کی تھی تو کتاب پڑھتے پڑھتے وہ مجھ سے مشکل الفاظ کا مطلب جاننا چاہتی تھی تو ایک دن وہ آئی میرے پار اس نے آکے کہا کہ بابا یہ سیکس کیا ہوتا ہے اب یہ ایک بہت ہی مشکل سوال تھا جس کا جواب مجھے دینا تھا میری وائف ایک دم تھرا گئیں کہ اس نے اپنے بابا سے یہ کیسا سوال پوچھے لیکن میں نے ان کا بازو پکڑا اور ان کو کہا کوئی بات نہیں بچوں کو سوال کرنے دیں میں نے ان کو بتایا کہ بیٹا یہ ایک پروسس ہے جس سے ریپرڈکشن کی جا سکتی ہے تو میری بیٹی نے کہا اچھا یہ ایک ایسا پروسس ہے جس سے ریپرڈکشن کی جا سکتی ہے تو میں نے اس کو گول مول الفاظ میں ایکچول ڈیفینیشن دے دی وہ مطمئن ہوگی اور وہ جا کر آگے کتاب لے کر پڑھنا شروع ہوگی لیکن اگر میں اس وقت اپنا دروازہ بند کر لیتا اور اسے وہ انفرمیشن نہ دیتا تو وہ اس انفرمیشن کو کس دروازہ سے حاصل کرتی ظاہری بات وہ ٹیچرز کے پاس تو جا نہیں سکتی تھی وہ ضرور اپنے دوستوں کے پاس جاتی اور اب دوستوں سے بھی زیادہ ریلائبل دروازہ ہے انفرمیشن کا انٹرنیٹ کا سوشل پلیٹ فارمز کا تو وہ وہاں پر جاتی ہے اور وہاں پر اس کو وہ انفرمیشن بھی ملتی جو کہ ابھی اس کو ریکوائر نہیں ہے تو اس لیے آج کی دنیا میں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ رولز آف بزنس بدل چکے ہیں اب آپ ان طریقوں سے بچوں کو ٹریٹ نہیں کر سکتے جو آج سے تیس سال چاریس سال پہلے ہم کرتے تھے اب آپ کو بچوں کے ساتھ دوستیاں کرنے پڑے گی اب ان کو برابری کی سطح پر رکھنا پڑے گا وہ آپ کے آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو ایک اور اگزیمپل دیتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ اگزیمپل آپ کو بہت زیادہ اچھی نہیں لگیں گی لیکن آپ کو یہ چیز بتانے کی ضرورت ہے کچھ عرصے پہلے میں نے اپنے بچوں کو کچھ نوول لے کے دیا میری بیٹی سولہ سال کی تقریباً ہو چکی ہے اس نے وہ نوول پڑھے اور اس نے اپنی ایک سہیلی کو وہ نوول دی اب وہ سہیلی نے وہ نوول پڑھتے ہوئے اپنی والدہ کو وہ نوول دکھا دی اب جب والدہ نے وہ نوول دیکھے تو اس میں کہیں کہیں کچھ ایسے لفظ آ رہے تھے جو کہ انگلیش نوولوں میں موجود ہوتے ہیں وہ فوراً ہمارے گھر آئے اور آ کر انہوں نے بتا دیا کہ یہ دیکھیں آپ بچوں کو کس قسم کی چیزیں دے رہے ہیں یہ تو صحیح نہیں ہے یہ تو آپ اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے بچے موویز دیکھتے ہیں انہوں نے کہا ہاں جی دیکھتے ہیں کارٹونز دیکھتے ہیں میں نے کہا انہوں نے کہا جی ہاں ہاں جی دیکھتے ہیں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ چلیں گے میں واپس آیا میں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹا یہ آپ نوول پڑھ رہے تھے اس میں کچھ اس قسم کے یہ اب کس کا ورڈ لکھا ہوا یہ اچھا ورڈ نہیں ہے تو میری بیٹی نے کہا کہ بابا یہ بتائیے کہ جب وہ میری فرینڈ نیٹ فلکس دیکھتی ہیں وہ میری فرینڈ ایچ بیو دیکھتی ہیں وہ موویز دیکھتی ہیں تو کیا وہاں پر جب اس قسم کا سین آتا ہے آپ لوگ کیا کرتے ہیں میں نے کہا ہم فارورڈ کر دیتے ہیں ہم نہیں دیتے ہیں تو اس نے میرے کہا پھر آپ میرے اوپر کیوں نہیں ٹرسٹ کرتے کہ جب نوول میں کوئی ایسی چیز آئے گی تو میں بھی اس کو نہیں پڑھوں گی میں فوراں آگے چلے جاؤں گی اب یہ میری بیٹی مجھ سے اپنی مدر سے نہیں مجھ سے یہ تقرار کر رہی ہے اور میں نے کہا جی مجھے آپ پر ٹرسٹ ہے اور میں اس بات کو یقین رکھتا ہوں کہ اب ان چیزوں کو ہم بچوں سے دور نہیں کر سکتے ہم بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بڑی چیز ہے اس لیے آپ اس طرف آئیں اور آپ اس طرف نہ آئیں تو مجھے امید ہے کہ یہ اتنی بڑی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دروازہ دن با دن ریجیڈیٹی کی وجہ سے سختی کی وجہ سے اور کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے چھوٹا ہوتا جا رہا ہے اور جب وہ دروازہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اور چرچڑے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بلکل بگڑ گیا ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا بجائے یہ کہ ہم سوچیں کہ ہم نے اپنے دروازے کو بڑا کرنا ہے اور دروازہ بڑا اس وقت ہوگا جب آپ بچے کو ریلیٹیو انفرمیشن دیں گے اور اس کے ساتھ اتنی فرینکنس رکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ باتچیت کر سکے گا اب آتے ہیں اسی اگزیمپل کی طرف کہ آپ بچے کو درخت پر لے کر گئے ہیں اور اب بچے نے درخت پر چڑھنا ہے تو آپ کا پیرنٹنگ سٹائل کیا ہوگا پہلا یہ کہ آپ اسے الاؤ نہیں کریں گے دوسرا یہ کہ آپ اسے الاؤ کریں گے لیکن نیچے کیچ کے لیے تیار رہیں گے تیسرا یہ کہ اگر وہ گرے گا تو آپ کہیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا نا نہ چڑھو اب دیکھو اچھے رہو یہ تینوں ٹھیک سٹائل نہیں ہے بلکہ آپ بچے کو چڑھنے دیں پہلے اسے چھوٹے درخت پر چڑھنے دیں اور اس کو نیچے گرنے دیں جب وہ نیچے گرے گا اسے ہلکی بلکی چوٹ لگے گی تو آپ اس کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور اس کو کہیں کہ جب پہلی مرتبہ میں درخت پر چڑھا تھا مجھے بھی ایسے چوٹ لگی تھی اور پھر اس کے بعد میں نے آہستہ آہستہ ایکسپرٹیز حاصل کی دوبارہ چڑھا پھر دوبارہ چڑھا پھر جب میں ایکسپرٹ ہو گیا تو پھر میں نے بڑے درختوں کی طرف رکھ کیا آپ اسے فیل ہونے دیں لیکن اس کے ساتھ اس کا ساتھ دیں تاکہ وہ دوبارہ ٹرائے کریں یہ ہے وہ پیرنٹنگ سٹائل جو آج کی دنیا میں ہمیں اپنانا چاہیے